بریک میں ہمیں جوائن چکی کیا ہے کاری غلام فرید قادری صاحب نے جو کہ ایک بہت خوبصورت نات خواہ ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ پہلے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی جائے اور اس کے بعد موضوع کو آگے بڑھائیں گے بسم اللہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در یک دس پہ غالے دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ کی وہ گلیاں جہاں جہاں سنان کھیلے تھے مدینہ کی وہ گلیاں جہاں سنان کھیلے تھے جناب واد مانگا وہ دوارہ یاد آتا ہے جناب فاطمہ کا وہ دوارہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پہ خیب لے والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ مزار فاطمہ مزار فاطمہ پہ خیب مدینے والے آقا کا گرانا یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا گرانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اوہ ایسے کہن بولے ماں اجازتی جیئے مجھ کو اوہ ایسے کہن بولے ماں اجازتی جیئے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے خدا کر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں یا رسول اللہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ شریف ہو مدینہ یاد آتا ہے 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 کہ ہمارے مقدر میں وہاں جانا لکھنا نصیب ہو بہرحال آج کا جو ہمارا انتہائی خوبصورت موضوع موضوع کی طرف بڑھتے ہیں علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں کیونکہ علامہ صاحب اس کے بعد جیسے کہ بتا بھی چکے ہیں آپ تاری میں چلے جائیں گے تو آج سہری میں ہمارے ساتھ آپ لاسٹ اس ٹرانسویشن میں اہلِ بیعت سے جو محبت ہے اس محبت کا جو نتیجہ ہے جو سمر ہے جو پھل ہے اس کے بارے میں بتائیے گا دیکھیں اس سے بڑا سمر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان انسان کی مانے جو میں میرے مطاہر چاند نے کہا جی تُسی مدنی صاحب میرا چاند میری مان نصراللہ ملک صاحب مائیوں صاحب کہندے اشکیل صاحب میرا چاند میری مان تے تھے لاور رنگ تے تے میں آگیاں ہون بندہ بندے دی منے تے بندے نو سمر ملدا بندہ دا تو جب میرے محبوب نے کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا صرف آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ میری آل سے پیار کریں تو میرا ایمان ہے اللہ نے کہا میں نے اپنے محبوب کو راضی رکھنا تُسا آخ دیو ایسا موڑنا ہی نہیں ایسا دل محبوب دا توڑنا نہیں میں شیران چی دس دن ہے کہ دس سمر کی ملنا ہے جس دن میرے مصطفیٰ نے جندہ دروازہ کھڑکانا دروازہ نہیں اس خصوصی طور پر جو آل محمد ہیں ان کے ساتھ محبت کے حوالے سے لوگ صاحب مختصر سا پیغام لینا چاہوں گا کہ آج کے دن کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری امت کو جی حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ دن خاص ہے تو آپ کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کریں جہاں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جیسا سخابت کا ذکر ہوا شجاعت کا ذکر ہوا سب سے اہم جو پیغام انہوں نے دیا اپنی زندگی میں وہ اتحاد کا پیغام ہے کہ آپ نے جس طرح حضرت نے شروع میں اشارہ کیا کہ آپ خلیفہ خامس ہیں خلیفہ راشدین کی بات کریں تو وہ تیس سال خلافت راشدہ کے حضرت امام حسن کے خلافت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے وہ چھ ماہ آپ کے خلافت کے شامل کریں گے تو پھر مکمل ہوگا اور جو اسے شامل نہیں کرتے وہ علمی طور پر تحقیقی طور پر خیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ دیانت کا مظاہرہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی صادق ہو گئی جس میں میرے آقاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے یہ واضح کر دیا کہا یہ بیٹا سردار یہی ہے لیکن یہ دو مسلمان گروہوں میں جو ہے وہ صلح کروائے گا یہ ایسا کیوں کیا آپ نے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف دین کا تحفظ تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ خلافت یا سلطنت یا تخت کی بات تھی تو آپ نے دین کے تحفظ کو قبول کر لیا اور اسے امت کے مفاد میں چھوڑ دیا عظیم قربانی کے طور پر وہ اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس قضاء کی طرف کہ آپ کی مجلس میں آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک بچہ لایا گیا اور دو خواتین دو عورتیں ساتھ تھی اور بتایا یہ گیا کہ یہ دونوں عورتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں یہ بچہ ان کا ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ نے اشارت دونوں دعویٰ کرتی ہیں تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ بچے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک اسے دے دیا جائے اور دوسرا اسے دے دیا جائے تو جو اصل مات پھر وہ بول پڑی اس نے کہا نہیں مجھے بیٹا نہیں چاہیے بیٹا آپ اسے دے دیں لیکن میرے بیٹے کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کریں سبحان اللہ یعنی حکمت کے ساتھ اور یہی حکمت یہاں بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے دین کو تقسیم ہونے سے بچا لیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے کہ ہم اپنی پریورٹیز کو ایک طرف کر کے دین اسلام کے لیے قربانی دینے کا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرسکے اور تڑپ کے ساتھ آگے چلیں مدی صاحب درخواست ہوگی کہ دعا فرما دیجئے تاکہ ہم اس ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جاسکے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے الحمد للہ رب العالمین واللہ کی باطل متقین والصلاة والسلام واللہ رسول النبی کریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی البہجات یا علم مشکلات اللہ ما صلی علی محمد وعلی محمد اے اللہ قیامت کے دین حسنین کریمین کی سرداری نصیب فرما دینا جنت میں جہاں تیرے حبیب کے نمازوں کی سرداری ہو اللہ اپنے محبوب علی صلی علیہ وسلم کی شفاعتِ خوبرا نصیب فرما دینا اے میرے مالک وہ نماز نہیں تجھے قبول جہاں آل محمد کا ذکر وہ دعا نہیں قبول جہاں آل محمد کا ذکر نہیں ہر دعا میں آل محمد کا ذکر تو تجھے قبول اے اللہ ہم دعا میں بھی تیرے محبوب کی آل پہ درود پڑھتے ہیں اے اللہ ہماری نیک دلی خواہشات پوری فرما اس پینل کے مالک جتنے اونر ہیں ناب جودری عبد الرحمن صاحب اور جن کے جتنے رفاقہ لاہور رنگ کی یہ ٹرانسمیشن سجائے بیٹھے ہیں اور جو آتے ہیں مہمان میرے مالک میرے دوست نصراللہ ملک صاحب متاہر صاحب امائیوں صاحب شکیل صاحب میرے بھائی میاں عمران صاحب مدیحہ باجی اور جتنے دعا کے لیے میرے بھائی کامران بٹی صاحب کہتے ہیں ارسلان صاحب کہتے ہیں میاں ویس اللہ یہ بچوں کے نام میں لے رہا ہوں آسانتہ تو سب کچھ ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی نیک تمنایں پوری فرما اور یہ لاہور رنگ کا جو پلیڈ فارم ہے سیکھنے سکانے کا ہے یہ امت کی اصلاح کا پلیڈ فارم ہے ہم سادہ عام زبان میں لوگوں سے نواشرے کی مثالیں دیکھ کر لوگوں کوئی باتیں لوگوں تک پچھانا چاہتے ہیں اللہ اس پلیڈ فارم کی میند اللہ قبول فرما میرے لاجبال مالک ناظرین جو سن رہے ہیں دیکھتے ہوتے ہیں ان کی نیک تمنایں پوری فرما بے اولادوں کو نیک اور سالے اولاد اطاف فرما میرے دوست ہیں مدسر ٹیلر والے اللہ ان کو نیک اور سالے بیٹا اطاف فرما اللہ جتنے مسلمان آج پریشان ہیں میری والدہ محترمہ کل سے بیمار میرے مالک میرے پاس وہی دولت ہے اپنی رحمت سے ان کو شفائی کامل اطاف فرما جن کی ماں اس رمضان میں نہیں ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جن کے بابا تیرے پاس آگے اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما اے ملوہ قیامت کے دن ہماری بہنوں کو اماؤں کو حضرت سگدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ سلامات اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ اطاف فرما دینا اللہ اپنے معبود کے در کی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما یہ ویرس سے ہمیں مفوض فرما اللہ مشفینا فینکا خیر شافیین یہ پینل میں جتنے دوست دعاوں کیلئے کہتے ہیں اللہ ان سب کی نیک تمنہیں پوری فرما اللہ اپنے معبود کی سچی محبت عطا فرما اللہ جتنے آئیں سب کی نیک تمنہیں پوری فرما سلاللہ